نیسٹ کوشن یہ ہے کہ اکثر ہمارے یہاں مسلم امپائرز کو جو ہے ایز ان آئیڈل مسلم امپائرز جو ہے پیش کیا جاتا ہے اور مسلمان حکمران جو گزر چکے ہیں انہیں بہت ہی بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے لیکن جب ایک اسلام کا طالب علم انہیں باریکی سے پڑھتا ہے چاہے مغلس ہوں یا پھر اوٹومنس سب کے سب جو ہے ملوکیت کے نظام کو ہی فالو کرتے تھے اور پوری کی پوری حکومت جو تھی وہ وراست کے طور پر جو ہے باپ سے بیٹے کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی جاتی تھی تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ حکومتیں نون مسلم کے سامنے جو ہیں ایز ان آئیڈل امپائرز جو ہے پیش کرنے کے قابل ہیں یا پھر نہیں یہ بالکل نہیں ہے ہم تو توبہ کرتے ہیں ایسی امپائرز ہے آج کا جو جدیر ڈیموکریٹک سسٹم ہے یورپ اور امریکہ میں یہ بہت بہتر ہے ان امپائرز ہے جو مسلمانوں کی امپائر تھی اس سے تو ہماری جذباتی ایفلیشن ہے نا یہ ان کی اکثریت سارے گھنڈے تھے بدماج تھے اپنے بھائیوں کے باپ کے خاندان کے قاتل تھے اب میرا خود تعلق خاندان مغلیہ سے ہے اب یہاں پہ تو سب سے ڈومینٹ یعنی قبیلہ مغل سمجھا جاتا ہے اور اورنزی بالمگیر کی مثال دی جاتی اس لیے کہ وہ علماء کو کھلاتا تھا اس نے علماء کو فقہ نفی کے علماء سے وہ خود بھی پڑھا ہوا تھا فتا والمگیریاں بھی اس نے لکھوایا اور علماء کے وضائب بھی لگائے ہوئے تھے اس لیے علماء اس کی تعریف کرتے تھے کہ جی ٹوپیاں میں آکے وہ گزارہ کرتا تھا اس نے کوئی نماز نہیں کبھی چھوڑی تو میں پھر اس پہ اکثر بولتا ہوں کہ نہ نماز چھوڑی نہ کوئی بھائی اپنا زندہ سلامت چھوڑا حکمران بننے کی خاطر اس نے بھائیوں کو بھی قتل کیا اپنے باپ کو بھی جیب میں ڈالا سلطنت عثمانیہ میں بھی آپ دیکھ لیں وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کی حکومت تھی اسلامی حکومت تو کوئی نہیں تھی اسلامی حکومت تو آپ کو خلفہ راجدین میں نظر آتی ہے یا اس کے بعد عمد بن عبدالعزیز میں یا کوئی کا دکہ مثالیں دے سکتے ہیں باقی تو ظاہر ہے یہ یاش قسم کے لوگ تھے آج کے ہمارے حکمرانوں نے وہ یاشیاں سوچی بھی نہیں ہے جو انہوں نے ان زمانوں میں کیم ہی ہے تو یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے انہیں کہ یہ کہاں لکھاوا ہے ان کے بارے میں آپ ذرا ان کی جو تاریخ ہے جو مسلمانوں نے خود مرتب کیے ذرا ان کے علاقات و واقعات تو پڑھ کے دیکھیں ان لوگوں کے علاقات کیا تھے تو کوئی آئیڈیل نہیں ہے جی یہ تو مطلب اس قابل بھی نہیں کہ انہیں پیش کیا گیا آپ ویسے کسی نے مسلمان ہوتے ہوئے جذباتیت میں آن کرنا ہے ان بڑے بڑے غنڈوں کو تو وہ کرتے ہیں ہمیں تو اللہ سے خوف آتا ہے ہم تو کتن ایسے لوگوں کو آن کرنے کے لئے دیان نہیں نوٹا ٹا